نمازکار سباکت آپ سبھی کا ایم پی دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے ان دور کی جہاں کے ٹریزر ٹاؤن میں گھنڈا غردی اور نشا خوری سے پریشان رہواسیوں کے میرا گھر بکاؤ کے پوسٹر لکانے کے معاملے میں کچھ ہی گھنٹوں میں حقیقت سامنے آگئے دراصل کالونی کے ایک ویقتی پریشاند پانڈے نے پوری کہانی بنائے کچھ لوگوں کے گھروں پر میرا گھر بکاؤ کے پوسٹر لگوائے پھر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیا ہے کالونی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کالونی کا بس ایک ویقتی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس نے پلاننگ کر کے یہ سب کیا ہے وہ اس ٹاؤنشپ کا ادھیاکش بننا چاہتا ہے یہ بہت حیران کر دینے والا یہ معاملہ اور یہ معاملہ جو ہے راج سرکار تک پہنچ گیا تھا اور سرکار نے اس معاملے میں ایکشن لینے کی تیاری کر لی تھی لیکن اب جو کھلاسہ ہوا ہے وہ اور بھی زیادہ چونکانے والا ہے اور یہ بھی چونکاتا ہے کہ کوئی کیا دھیکش بننے کے لیے اتنا بڑا پروپوگینڈا پھیلا سکتا ہے لوگوں کے گھروں پر کیا ایسے پوسٹر چسپا کروا سکتا ہے کہ میرا گھر بکا ہوئے اور کیوں بکا ہوئے گھنڈا گھرٹی سے پریشان ہو کر یہ میرا گھر میں بیشنے چاہتا ہوں ایسا کر کے کوئی کسی دوسرے کے گھر پر کیا پوسٹر لگوا سکتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئیے کہ وہ اچھے سے رہ رہے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے ایک ہی بیکتی نے پورا پروپوگینڈا پھیلایا ہے یہ بھی ان کا کہنا اور وہ بیکتی ہی ادھیاکش بننا چاہتا ہے اور اسی لیے یہ سب کٹوت اس نے انجام دیئے یہ بہت زیادہ حیران کر دینے والا معاملہ ہے بلڈر پر دباؤ کے لیے یہ پوسٹر اس نے لگوایا ہے یہ بات بھی اب کچھ لوگوں کی دوارہ کہی جا رہی ہے اور یہ بہت چونکانے والا اپنے آپ میں معاملہ ہے اب زائر سی بات ہے کہ پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات اور کرنے والی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے جب یہ معاملہ پرکاش میں آیا تھا اور اس کے بعد سرکار تک پہنچا تھا تو سرکار نے گھنڈا گردی کرنے والوں پر کڑے ایکشن کی تیاری بھی کر لی تھی اور سرکار نے صاف نردیش دیئے تھے کہ کوئی بھی گھنڈا ہو سمجھ جائے ورنہ سخت ایکشن لیا جائے گا لیکن یہ اب جو معاملہ سامنے آیا یہ بہت حیران کر دینے والا معاملہ ہے اور اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سامانے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے ٹریزر ٹاؤن کے حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ ادھیاکش بننے کے لیے کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے ایک ویقتی پورا پروپاگینڈا پھیلا سکتا ہے ایک سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں لیکن کولو نیوازی جو ہیں انہوں نے پوری پول کھولی ہے بلڈر پر دباؤ کے لیے اس نے پوسٹر لگائے اور ادھیاکش بننے کی چاہت تھی ٹاؤنشپ کا وہ ادھیاکش بننا چاہتا تھا اسی لیے اس نے یہ سب کیا ہے لوگوں نے بولا کہ یہاں تو سب ٹھیک ہے یہاں تو کوئی دکت والی بات ہی نہیں ہے اور دیکھئے کتنی احرانی کی بات ہے کہ یہ پوری خبر بن جاتی ہے جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سب ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اس پرکار کی جب یہ خبر سامنے آئے کہ مکان بکا ہوا اور کیوں بکا ہوا ہے کیونکہ گھنڈا گردی سے لوگ پریشان ہیں اور اس کو لے کر یہ خبر پھیل جاتی ہے اور پورے پردیش میں پھیلتے ہوئے مکھے منتری تک پہنچ جاتی ہے گری منتری تک پہنچ جاتی ہے گری منتری کڑے نردیش دیتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر جب پول کھلتی ہے جب حیرانی تب ہوتی ہے جب یہ پورا معاملہ سامنے آتا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو سب سامنے ہیں یہاں تو سب ٹھیک ٹھیک ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ سنیا آئے یہ پرشاند پانڈے نام کے ویکتی کہ انہوں نے شکایت کری ہے یہاں کی جو میلہ ہیں انہوں نے اس کو بھی جانچ میں لیا گیا ہے اور برشتر دیکاریوں کے سنگیار میں ڈالا جا رہا ہے یہ بات کو اور جو ملتہ ابھی جو کل ابھی ایک چل رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ پلائن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بلٹی کو بدنام کیا گیا ہے اس چیز کو لے کے یہاں کوئی پلائن کرنے والا نہیں ہے یہاں پہ سمجھ سا ہے کہ جو بھی انہوں نے یہ سب پروپوگنڈا کھڑا کیا ہے جو بھی شکایتیں کی ہیں وہ سب غلط ہے رہیوازی بھی ہمارے پاس آئے کہ یہ سب جیسا ہے کہ ہم لوگ بھی یہاں آتے رہتے ہیں دو تین زال سے ورکنگ ہیں پھر ہم نے کبھی یہاں پہ ایسا کوئی رہواسی نہیں پایا کہ جو کوئی نشا کر رہا ہو یا ایسی کوئی گھٹنا یہاں پہ ہو رہی ہو کیونکہ میں خود ساری چیزیں دیکھتی ہوں تو میں کئی بار یہاں آ کے وزٹ کر کے گئی ہوں اور عرون ہمارے سمادہ تھا ان دور سے فون لائن پہ جلے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں عرون بہت حیران کر دینے والا معاملہ کیا ایک ویکتی ہی اس طب کے پیچھے تھا یا اس کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے میرا مکان بکاؤ ہے اور گھنڈا گردی سے نشا خوری سے لوگ پریشان ہیں اگر یہ پوسٹر لگا رہا ہے خود کے گھر کے علاوہ کئی اور گھروں پر چسپا کر دیے گئے یہ کیسے سمبہ ہو گیا لوگوں نے کیا ویرودھ نہیں کیا یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہو گیا یہ بلکہ دیکھیں یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پسان پانڈے نام کا جو بیکتی ہے اس نے اس طرح کا ماحول بنایا اور لوگوں سے کہا کہ اس سے آپ خائدہ ہوگا اس سے بلڈر پہ دواو بنے گا جس سے اس کو سسائٹی کو اور سبدائیں ملیں گی اس وجہ سے اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اس نے یہ جو پرچے چھپوا ہے اور گھروں پر لگوا ہے اس کے بعد اس کو بھی اندازہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا یہ بن جائے گا وہ تصویر بلڈر پہ دواو بنانا چاہ رہا تھا ملٹی کا اٹھیکس بننے کی اس کی منصہ تھی لیکن یہ معاملہ اتنا ہو سی ایم تک پہنچ گیا سی ایم نے جب اس میں آدیس تھی ہے تو پولیس بھی وہاں پہ پہنچی جب پولیس وہاں پہنچی تو پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو کوئی ایسی سکایتیں ملی نہیں نہ کبھی یہ گنڈا گھٹی کی سکایت ملی نہ کوئی نفعہ خوری کی سکایت ملی نہ کبھی یہاں پر انیتک گھڑو جیوں کی کوئی سکایتیں ملی صرف دو سکایت ملی ہیں وہ بھی پانچ سی سال میں کبھی دو سکایتیں ملی ہیں ان پر ان پر کتھن ہو گئے ان پر کاروائی کریں گے لیکن جو وہاں پہ مہلائیں تھیں یا جو وہاں پہ اجکسا جو سسائٹی کے زیادہ سر لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پسان پانڈے ان کی بجائے سے ملٹی وردنام ہو رہی ہے اور یہی ساری سکایتیں کرتا ہے یہی پولیس کو بلاتا ہے جبکہ یہاں پہ نہ کوئی نساک ہو رہی ہے یہ پرشان پانڈے کے خلاف کوئی ایکشن کی تیاری ہے کیا اس کو لے کا جو ملٹی کی مہلائیں ہیں انہوں نے ایک سکایتی آبیدن لاجن نگر تھانے کے ٹی آئی کو دیا ہے اب ٹی آئی اس میں جاج کر رہے ہیں اس کی ستتا کیا ہے اس سے خلاف پسان پانڈے کے پر کاروائی کی جائے گی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو لوگوں کو سبیدائیں اور مل جائیں اس کے لیے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگوائی کرنے لگ جاتے ہیں اور معلوم بھی نہیں تھا وہ دباؤ بیلڈر پر بنانے کے لیے سب کیا گیا اور معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا اوپر تک مہت جائے گا اور یہ حالات بن جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مہلاؤ نے پولیس کو شکایت کی ہے پولیس کیسے اس کی جانچ کرتی ہے اور کیا اس معاملے میں یہ شخص جو ہے جس کا نام پرشانت پانڈے بتایا جانا ہے کیا اس پر بھی کوئی کاروائی کی جاتی ہے ان دور کے ٹریجر ٹاؤن کو لے کر کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں کئی طرح کی خبریں چل رہی ہیں لیکن ہم اب حقیقت جان نہیں یہاں پر پہنچے ہیں نیجوٹین کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ پورے اس کے رہواسی ہیں اس ٹاؤن کے اور انہی سے آپ جانتے ہیں کہ آخرکار ڈککت کیا تھی پریسانی کیا تھی حقیقت کیا ہے اب یہ سب چیزیں ہم انہی سے جانتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے ان سے کہ آخرکار یہ ماملہ ہے کہ آپ بتائیں کیا ماملہ تھا ہے یہ ڈرگز ورکس سے بدنام کر رہے ہیں کہ نہ ساپتی کرتی ہیں کوئی نہیں آپ فیمیلی والے کہ بھار بھی نہیں کھڑے رہے سکتے اب یہاں پہ اندر جا کے دیکھو آپ کی بالکنی دیئے کہ بچے کا کھلے کہ ہم کھڑے ہو تھوڑا بھاں نکلیں گے توڑ بنا کے فیمیلی کی حساب سے تو اس میں بہت نام کر دی کہ ڈرگز لیتے ویڈیو آپ میں گروپ ان کا گروپ ہے بنا کر پچھا دیتے ٹھانے پہ ایسا تو رہی نہ ہوتا پلائن کی جو خبر ہے یہ کہ سچیں سر ان لوگ نے پلائننگ کریے صرف کمپنی پر پولیس پرشاستر پر دباؤ ڈالنے اور یہ ان کے پلائننگ ہے آنٹی جی خود کے سامنے ہم نے تو نہیں بتا دا کہ میرے سامنے یہ بات وہ اس ویکتی کا سپشٹ گئنا ہے کہ اپن یہ جو کارنامہ کر رہا اس سے دیکھو ان پر دباؤ پڑ گیا ہے بس ان کا یہ اس ویکتی کا کیا پاسٹ رہے کیا اتحاس ہے ہم لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں کوئی جانتا ہے اس ویکتی کو اس کے پریوار کو کس نے دیکھا ہے دیکھا ہے کس نے پھر وہ کیسے ہم کو اتنا پریشاستر کر رہا ہے سر مجھے بتا یہ کی آدمی سب کر رہا ہے ہاں یہ کی آدمی پریشان کر رہا ہے گھر میں گھر میں جنم دین بنا ہے ہسے بولے تو پولیس بولا لے اگر گھر میں چار برتن آپ بھی فیملی والے ہو تھوڑی وہ توچنیچ بات تو ہو جاتی ہے اس میں بھی پولیس آ جاتی ہے رہواسی بتا رہے ہیں اور یہ ایک ویکتی ہے جس نے پورا ماملہ رچا ہے اور یہی بجائے ہے کہ اتنی سی ایم تک کو اس میں ایکشن لینا پڑ گیا لیکن اب یہ لوگ سبوت مانگ رہے ہیں کہ آپ سبوت دیجئے کہ یہاں پر یہ انہتے کام یہاں پر ہوتے تھے اور یہ یہیں کے رہواسی ہیں اور یہ ان سب کا بیروت کر رہے ہیں کیمرومن سنجیب گا کے ساتھ عرون تربیدی نیو جیٹین اندور تو بتائیے بڑی غزب کی خرافات اس ویکتی کو سوجھ رہی بار بار مکہ منتری تک پہنچ گیا ماملہ بڑھتے آگے کھنڈوا سے بڑی خبر بتا رہے گو مانس تسکری کی آشنکہ پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہندو سنگٹھن نے ویروت کیا پولیس کی کاروائی سے ہندو سنگٹھن اسنتشت ہے ہندو سنگٹھن کے سدسیوں کی پولیس سے بحث بھی ہو گئی تسکری کی آشنکہ میں دو یوک حالہ کی عرصت میں لیے گئے ہیں اور پوچھتا آج کے بعد آگے کی کاروائی اب کی جائے گی درمورینہ میں جے کے فیکٹری میں نئی یونٹ کا شبھارم ہو چکا ہے مکہ منتری شیوراد سنگھ جوہاں نے اس کا شبھارم کیا اور کہا کہ جے کے ٹائر اپنے نیویش میں بستار کر رہا ہے لگ بگ چار سو کروڑ کا نیویش آج ہو رہا ہے کل ایک ہزار کروڑ پائے کا نیویش ہونا ہے ہمارے بچوں کو روزگار کے افسر اس سے بڑھیں گے جب جے کے ٹائر اپنے نیویش رہے اور بستار کر رہا ہے لگ بگ چار سو کروڑ کی نیویش آج ہو رہا ہے اور کل ملا کے ہزار کروڑ روپے کا یہاں نیویش ہوگا ہمارے بچوں کو روزگار کے افسر بھی پڑھیں گے اسے کی بات یہ ہے کہ جے کے ٹائر پوری دنیا میں بسیس کے امریکہ میڈل ایسٹ اور کئی دیسوں میں جاتا ہے تو بیدیس ہی بدرہ بھی ہمارے پاس آتی ہے مدب دیس میں اب نیویش کے انکول ماہول ہے اور لگاتار نیویشک مدب دیس کی طرف آ رہے ہیں ہمارا برینہ بامور والیت یہ چیز پر اب نیویش کی دشتی سے تیگی سے آگے پڑھے گا اٹل ایکس بیس بی بھی یہاں ہم لوگ بنا رہے ہیں تاکہ کام سیکھنے کے دوران بھی ان کا آجید کاؤن کی چل سکے سبلگر میں کچھ اتگرائیوں کو لابان بیٹ کیا گیا ہے کتنے روپیسے ان کو الگ الگ ویجیپور میں سبلگر میں تیرا ہی بھی لابان بیٹ ہوئے ہیں اور وکاس کے بھی کئی کاموں کا لوکار پڑھ سے ادھر ساگر میں بینہ ندی کے پل پر اور پل کے اوپر ندی کا پانی گزر رہا تھا تصویر آپ کو دکھاتے ہیں پل پار کرنے کی کوشش میں لوٹنگ وہاں پس گیا ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے کودھ کر جان بچالی اور لوڈنگ وہاں کو بعد میں پلس کی مدد سے نکالنا پڑا یہ تصویر دکھا پرینہ میں بھیشون گھر میں سے لوگوں کو رہا تو مل گئی لیکن دوسری مشکلیں بڑھ گئی زلے میں کئی تھانوں اور اسپطالوں میں پانی بھر گیا کہیں سرکاری بلڈنگ دھراشائی ہو گئی ہے تو تازہ معاملہ زلے کے ارولی گاؤں کا جہاں پر سرکاری پٹاتمی کے ودیالے کی چھت گر گئی غنیمت رہی کہ جس وقت چھت گری اس وقت بچے پڑھے نہیں رہے تھے اور نہیں کوئی ودیالے کا کرمچاری یہاں موجود تھا زلہ شکشہ عدکاری سیجھ کر دیا تھا کیونکہ ایک بھون تھا جس میں پراتکک شالہ لگتی تھی وہ ابانڈینڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی حالت جرجر ہو گئی تھی اور وگت آٹھ ورشوں سے بڈیالے جو کسی اندھیتر ستھان پہ سنچالیت تھا چونکہ وہ بھون جرجر روستہ میں پور سے ہی تھا کل رات کو باری شدیق ہونے سے اس کی چھت گر گئی ہے اس میں کوئی ہطاحت نہیں ہوا ہے نہ ہی وہاں پہ ککشائیں چلائی جاتی تھی تو سوال یہ ہے کہ اگر پہلے سے جرجر تھا ککشائیں نہیں جل رہی تھی دوسری جگر شفٹ کر دیا گیا تھا تو اس بھون کو گرا کیوں نہیں دیا گیا پل پولیا ربٹو کے اوپر سے پانی بہر آئے لوگ جان جو کھم میں ڈال کر اسے پار کر رہے ہیں مرینہ میں بارش کی وجہ سکول کی چھت گئی گنی مت رہی کوئی ہاتھ سکول اور سیونی سے بڑے خبر بتا رہے ہیں بدماشوں کا آتنک دیکھنے کو ملا ہے دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے پر ہی ویوات کھڑا ہو گیا اور تین بدماشوں نے دکاندار پر چاکون سے حملہ کیا ہے دکاندار زقمی ہے زلہ اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے کوتھ والی پولیس جانچ میں چھٹی ہوئی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ستنا میں کنسٹرکشن کمپنی کے مینجر کو پولیس نے سکشل برامت کر لیا ہے تین اپہرن کرتا بھی پکڑے گئے ہیں کنسٹرکشن کمپنی کے مینجر کا چھے دار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ واردات کی تھی ماملہ 88 لاق روپے کے بھوکتان کو لے کر تھا سی 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 ٹی تین اس دوران بچی گربتی ہو گئی اور اس کو ایک بچی بھی ہو گئی تب کسی طرح خود وہ تھانے پہنچی اور معاملہ ترج کر پولیس نے پاکسو ایکچ میں معاملہ ترج کر لیا پولیس کہہ رہی ہے کہ پیڑتا کے بیان کے بعد اب ایک ہی نام سامنے آیا جس گرفتاری کی کوشش لگاتا کی جائے ایک نام والک لڑکی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ میں اگرل تھاکر کے ساتھ میں اس کے فار ماؤس پہ رہتی تھی اور اس کے ماں جب جیر چلی رہی تھی تو نام والک لڑکی کے ساتھ میں اگرل کام کیا گیا اور ابھی بھی نام ستر سال کی سزا سنائے گئے شاتر تھک کو چونتیس لوگوں کی تھگی کے معاملے میں یہ سزا ہوئی ہے نیائے ادھیش نے ابھی چونتیس فیرتوں کی شکایت پر ہر وقتی کے معاملے میں پانچ پانچ سال کی سزا کا فیصلہ دیا دھارہ چار سو بیس کے تحت تین کو چار سو بیس کے معاملے میں ایک سو ستر برس کا کٹھور کار آواز کی ادھر دموں کے بعد خندوا میں سینٹر پائیس سکول میں چھاتروں کو کلمہ اور قرآن کی آیتیں سنانے کی خبریں سامنے آئی اس کے بعد آنند نگر ستتر سینٹر پائیس سکول کی شکایت زلہ پرشاسن کو کی گئی ویش ویش ہندو پریشت نے زلہ پرشاسن کو شکایت میں کہا کہ ہندو ویدیارتیوں کو سینٹر بائیس سکول میں کلمہ اور نماز پڑھانے والوں پر کٹھور کاروائی کی جائے مانیتہ اس کی رد کی جائے ہندو سنگتھن کی طرف سے شکایت ملنے کے بعد زلہ پرشاسن حرقت میں آیا جانچ کرنے کے لئے ذمہ شکش آدھکاری کو جانچ سوپی گئی اس ماملے میں سکول کو نوٹس جاری کیا گیا انہوں نے کہا جانچ میں جو بھی سامنے آئے گا اس کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی پر پالکوں نے آپتی لی سب مل کے آج کلیکٹر ساپ کو شکایت کرنے کے لئے آئے تھے کہ اس اس سکول کے مانتہ رد ہو عیسائی میشنیری دورہ لگاتار بڑا شڑیانتر ہندو سماج کے دیش بھر میں چلایا جا رہا جس کو کسی سے اچھوتا بلکل بھی نہیں ان کا شڑیانتر سماپ تو ان کے اوپر جاچ ہو ان کے کھاتے میں آنے والی راشیوں کی بھی جاچ ہو اور کہ ان کی لنکھ ہے ان سب چیزوں پی جو پر سکول کی مانتہ کو تطکال رد کرے سنٹ پاس سکول کے ماملے پر سفائی بھی آگئی ہے سکول کی پرنسپل وکٹوریا کہتی ہے کہ قرآن پڑھوائی گئی تھی ساتھی بچوں کو ڈانس کر آیا گیا تھا لیکن یہ سب اید کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے کیا گیا سکول میں سب ہی فیسٹیویل سیلیبریٹ ہوتے ہیں پرنسپل نے کلمہ پڑھنے کو لے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے میں یہ جانتے ہی نہیں ہم لوگ انڈیا کے میچ فیسٹیویل سیلیبریٹ کرتے ہیں آج ہی اید سیلیبریشن تھا سو خل بی سیلیبریٹ اید سیلیبریشن بی رید اون قوران اون ڈانس دن اید ٹول اید مبارک اید نوڈ نوڈ کلمہ ہم لوگ دھرم سکشہ دیتی سب 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 سٹوڈن سو سو دی ریسپیک ایچ 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 ہم لوگ انڈیا کے میچ بڑھتے آگے رتلا میں علاج کی دوران چوار ٹوی موت کے ماملے میں ابتول پکڑ دیا آئے گایل ویاپاری کی موت سے سماج کے لوگ اور پریجن بھڑکے ہوئے ہیں انہوں نے ویاپاری کا شب چاندری چوک میں رکھ کر چکا جام بھی کیا ان کی مانگ ہے کہ اس ماملے میں دوشیوں کے گھر توڑے جائیں اور پھانسی انہیں نیتی رات نیجی اسپتال میں موت ہو گئے پولیس پریشاسن کے سمجھ اس کے بعد ماملہ تو شانت ہو گیا پولیس پہلے اس ابھی آروپی پانچ آروپی جو بیرات دونوں کے نام لگا لیکن اپیر میں ان کے نام کوئی رجیس نہیں ہو مجھے آخ کے اکھن اور آخ کے لکھت جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے آدھار پر یہ پائے جاتا ہے کہ ان کے دوارہ بھی ہٹنا کو انجام دینے ہے اس آدھار پر سی اپنی رتنام کو نردیسی گوالیر میں ایک سپاہی نے اپنے ہی پتنی پر تین سال کے بیٹے کی ہتیا کھٹنے کے آروپ لگائے تھاٹی پر تھانا کشیتر میں 28 اپریل کو سپاہی کے بیٹے کی چھت سے گرنے سے موت ہو گئی سپاہی کا یہ آروپ ہے کہ پتنی نے بیٹے کو چھت رکشک ہے اور جس سپی درمین کار لے میں کام کرتے ہیں پہلے لگ بھر سپاہی 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 دوارہ پیچھے ساکش دیئے گئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے اور ساکش پلے کو کھانا تھاٹی گر میں پہنچا وہاں پر اس دوارہ لکھائی گئی ہے ایم پی میں چنانوی ایم پی دورہ شروع ہو چکا ہے کل بی جی پی کے راشتری ادھیاکش جی پی نڈا خرکون میں جن سبھا کریں گے اس کے پہلے روڈ شو کے زریعے بی جی پی شکتی پردرشن کرے گی ایک جولائی کو پردھان منطری شہدول آئیں گے اور شہدول سے ویسسکل سل اینیمی آمیشن کے شروع آت کریں گے جی پی نڈا اور پردھان منطری کے دورے کو لے کر بی جی پی پردیش ادھیاکش نے جانکاری پھیک جن سمپر کا بیان دیش کے اندر چلا ہے اسی کے نمیت کل تیس تاریخ کو ایک بیرات جن سبھا کا آیوزن کھرگون کے انترگت مانی راستی ادھیاک جی جی پی نڈا جی اسے جن سبھا کو سمبھو دیش کریں گے آدھیو سماج کے بھائی اور بہنوں کے بیچ وہ نہیں پہنچ پائے اس دن کارکرم کو پوشپون کرنا پڑا لیکن مانی پردھان منطری جی کی سجلت سمجد سلط آدھیو سماج کے بھائی اور بہنوں کے لیے کتنی ہیں یہ اس بات سے صد ہوتا ہے کہ مانی پردھان منطری جی نے تدکال کہا کہ میں ایک تاریخ کو سیڈول میرے آدھیو بھائی اور بہن کے بیچ پہنچ گا ایک تاریخ کو مانی پردھان منطری جی سیڈول کے اندر سکل سیل انیمیا کے میسن کو وہاں سے شروع کریں گے بوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں فون پے کے ٹویٹ پر کانگریس نے پلٹ وار کر دیا ہے ایم پی کانگریس نے ٹویٹ کیا ہے اور فون پے سے سوال پوچھا ہے کہ آپ کس پوسٹر یا بینر کی بات کر رہے ہیں کانگریس نے فون پے کو ویدھانک کاروائی کی چھتاونی بھی دے ڈالی ہے دراصل اس سے پہلے فون پے نے ٹویٹ کیا تھا جس میں ایم پی کانگریس سے آپتی جنک پوسٹر ہچانے کی مانگ کی گئی تھی یہ پوسٹر ایم میں سرکار کے خلاف لگائے گئے تھے جن میں فون پے کے لوگوں کا استعمال کیا گیا تھا پوسٹر پر فون پے نے آپتی جتائی تھی اور لیگل ایکشن کی چیتاونی بھی دی گئی تھی لیکن اب فون پے کے ٹویٹ پر کانگریس پلٹ وار کر رہی ہے اور ایم تو اب کل ملا کر بینر پوسٹر پر سیاست مدھی پر پہنچ دی جاری ہے فیلحال بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار